ہماری دنیا ترہ ترہ کے جانوروں سے بڑی پڑی ہے جن میں سے کچھ جانور دیکھنے میں اتنے خطرناک لگتے ہیں کہ ان کے سامنے آنے سے ہی کسی کی بھی پینٹ گیلی ہو جائے گی لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو دیکھنے میں کسی بھی طرح کا کوئی خطرہ نہیں لگتے اور ہم انہیں معمولی مان کر کمزور سمجھنے کی گلتی کر لیتے ہیں یہ جانور دیکھنے میں تو بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن ہمارا یقین مانین سے دور رہنا ہی آپ کی بلائی ہے کیونکہ حقیقت میں یہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے اور خطرناک جانور ویسے تو اس پر ہم دو پارٹ آر ریڈی بنا چکے ہیں جن کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں مل جائے گا لیکن آپ کا پیار اور محبت دیکھ جرنل انفرمیشن ٹپس پر ہم لے کر آئے ہیں اینیملز بیہیوئر اینڈ ابیلیٹی ویڈیو کا پارٹ تھری ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جنہوں نے جرنل انفرمیشن ٹپس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرلے اس کے ہم کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے فیلیز یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو زندہ رہتا ہے خون کو پی کر جی ہاں صحیح سنا آپ نے خون کو پی کر سائز میں چھوٹا سا دیکھنے والا یہ کیڑا دنیا بر میں کئی خطرناک بیماریوں کو پھلانے کا کام کرتا ہے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پورٹین سنچری میں یورپ میں پچیس ملین لوگوں کی اس کیڑے کی وجہ سے جان چلی گئی تھی یہ کیڑا اپنی پوری زندگی ایک جانور کے جسم سے دوسرے جانور کے جسم میں ٹراول کر کے ہی ختم کر دیتا ہے اسی وجہ سے یہ اپنے ساتھ کئی بیماریوں کو لے کر دوسرے جانور تک پہنچ جاتا ہے اس کیڑے کے شکار میں کتے بلیوں اور لگ بگ تمام پرندے اور انسانوں تک کا نام شامل ہے یہ کسی بھی جانور کے جسم میں خون چوستے ہوئے اس کے جسم میں ہزاروں کی تداد میں انڈے بھی دے دیتا ہے جو کہ ایک مہینے کے ٹائم پریڈ میں بڑھ کر لاکھوں میں بدل جاتے ہیں اگر آپ کو اس کیڑے سے بچنا ہے تو ضروری ہے گر میں پالتو جانوروں کی صفائی کا خاص کیا رکھا جائے سچ میں یہ کیڑے بڑی خطرناک آبیلیٹی رکھتے ہیں فائر آنٹ جب بات ہو رہی ہو چھوٹے خطرناک جانوروں کی تو ایسے میں فائر آنٹ کا نام نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے فائر آنٹ بدنام ہے اپنے گسے کے لیے جس کے کاٹے جانے پر کافی تیز درد کا احساس ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی جونٹیاں مٹی میں رہنا پسند کرتی ہیں اور ایک جونٹ میں ہی رہتی ہیں جس پر گلتی سے اگر کسی کا پاؤں آ جائے تو یہ پلک چپکتے ہی اس پر حملہ کر دیتی ہیں ایسے میں اگر وہ جنور چھوٹا ہو تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے انچیونٹیوں کے سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ان کا حملہ کرنے کا طریقہ پہلے تو یہ کئی ہزاروں کی تدار میں اس کی جسم پر چڑ جاتی ہیں اور پھر اس کے جسم میں اپنے دانتوں کا انٹر کر کے کئی زہریلے ڈنگ مار دیتی ہیں جس سے کچھ ایسا درد ہوتا ہے جیسے جسم کے اس حصے میں آگ لگا دی گئی ہو اس کے زہر سے چھوٹے جنوروں کی موت تو لازمی ہے مگر بڑے جنوروں کو تڑپانے کے لیے یہ زہر کافی ہوتا ہے اس لیے ہم آپ کو انچیونٹیوں سے دوری بنائے رکھنے کی ہی صلاح دیں گے کیوں؟ ویڈیو دیکھنے کا مزہ آیا نا ویل آپ کو مزہ آئے اس لیے ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اس لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کا وقت پر ملتی رہے